ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معذر سامعین کرام آج کے اس حادثاتی دور میں جبکہ ناگہانی آفات و حادثات عام ہیں ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کا خاص احتمام کریں جن دعاؤں پر حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے ایک دعا بہت اہم حفاظت سے متعلق آج آپ کی خدمت میں پیش ہے حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے ابو دردہ آپ کے گھر آگ لگ گئی آپ کا مکان جل گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ نہیں میرا گھر نہیں جلا تھوڑی دیر میں پھر دوسرا شخص آیا اس نے بھی آ کر کہا کہ ابو دردہ آپ کے گھر آگ لگ گئی آپ کا مکان جل گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اتمنان سے بیٹھے رہے اور پورے اعتماد کے ساتھ پھر جواب دیا کہ نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگی میرا گھر نہیں جلا تھوڑی دیر میں تیسرا شخص آیا اس نے بھی یہی خبر دی پھر آپ نے پورے وسوخ سے فرمایا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا پھر آپ بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد وہ سارے کے سارے آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ابودردہ آپ کے گھر کے قریب ہی میں آگ لگی تھی آگ کی لپیٹیں اٹھتی رہیں اور آگ کے شرارے بلند ہوتے رہے اور آگ تیزی کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف بڑھتی رہی لیکن جب وہ آگ آپ کے گھر تک پہنچی تو آپ کے گھر تک پہنچتے ہی آپ کے گھر سے پہلے ہی بجھ گئی حتی ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا میرے گھر آگ نہیں لگ سکتی وہ لوگ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ کی کونسی بات پر تعجب کریں اس قدر یقین و اعتماد اور اتمنان کے ساتھ آپ نے نقصان نہ ہونے کا جو اعلان کیا اس پر تعجب کریں یا اس عجب طریقے سے آگ بجھ جانے پر تعجب کریں ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کلمات کی وجہ سے جن کے متعلق میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اسے صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک اس پر کوئی آفت نہیں آسکتی اور وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی وہ دعا میں پڑھ چکا تھا اس لئے مجھے اتمنان تھا کہ میرے ساتھ کوئی ناغہانی حادثہ نہیں پیش آسکتا مجھ پر کوئی آفت نہیں آسکتی ابن السنی کی حدیث میں ہے کہتے ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ شرکائے مجلس کے ساتھ اپنے مکان پہنچے تو دیکھا کہ پڑھوس کے لوگوں کے مکان تو نظر آتش ہو چکے ہیں آگ نے پڑھوسیوں کے مکان کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے لیکن حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بلکل صحیح و سالم ہے وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں وہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليک تبکلت وانت رب العرش الكریم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل داب انت آخذ بناسیتها ان ربی على صراط مستقیم دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں نے تمام امور میں آپ ہی پر بھروسہ کیا اور آپ ہی معزد عرش کے پروردگار ہیں اللہ جو چاہے گا ہوگا جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا عبادت کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی قوت بلند و بالا مرتبے والے پروردگار کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی میں جانتا ہوں کہ اللہ ہی ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں اور یقیناً اللہ تعالی ہی کو ہر چیز کی پوری خبر ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارت اور ہر جانور کی شرارت سے آپ ہی سب کی پیشانی کو تھامنے والے ہیں یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ مختصر الفاظ ہیں لیکن سامعین اندازہ تو لگائیں کہ کس قدر بڑی فضیلت ہے اپنے گھروں کو آگ سے خاکستر ہو جانے سے بچانے کی ناگہانی حوادث سے حادثات اور آفات سے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان دعاؤں کے الفاظ کو اپنے معمولات میں شامل کر کر ہر طرح کے ناگہانی حوادث سے ہر طرح کی آفات سے اپنے آپ کو اپنے گھر کاروبار کو اپنے اہل خانہ کو محفوظ کر لیں اللہ تبارک و تعالی امت کی ہر سمت سے ہر جہت سے حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین